انتظار کی گھڑیاں بیٹ چکیں ہم سب کی دلوں کی دھڑکن ہماری آن اور شان ہماری عزت اور وقاش حضرت اللہ ما قاسمی دامت برکاتم العالیہ ہمارے سامنے جلوہ فروز ہیں سامین مفترم یہ پروگرام مدرسہ قاسم العلوم کا سالانہ پروگرام ہے جیسا کہ آپ حضرت کو علم ہے کہ یہ ادارہ اس شہر کا بہت ہی پرانا ادارہ ہے ولی کامل حضرت حافظ عبدالغنی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کا آغاز کیا تھا اور پھر آگے چل کر ان کے ایک نیک سیرت فرزم دیر جمد زینت القرآ محبوب القرآ ایک باعمل عالم دین اور ایک بہترین مدرس حضرت مولانا قاری محمد اکرم صاحب شہید رحمت اللہ علیہ نے اس مدرسے کو واقعیتاً ایک بہترین درسگاہ کے طور پر متعارف کر آیا حضرت قائل صاحب رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں وہ دوستوں میں ایک بہترین دوست تھا علماء میں ایک بہترین عالم تھا قرآ میں ایک بہترین قاری تھا اور نہایتی حسمکھ انسان تھا بہت سے خوبیاں اس عظیم انسان میں اللہ نے رکھ چھوڑی تھی میں نے ایک موقع پر کہا تھا کہ چوبیس سال اس اللہ کے بندے سے میرا واسطہ رہا کچھ پڑھانے کے دور میں چوبیس سال میں کبھی ہماری نرازگی نہیں ہوئی اور یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ کتنا ہی برداشت والا اور کتنا ہی عظیم انسان تھا اور ہر دوست کے ساتھ اس شخص کا یہی معاملہ تھا یہ ایک الگ کہانی ہے عرض یہ کر رہا تھا کہ اس عظیم انسان نے اس کام کو بڑی ہی محنت کے ساتھ بڑی ہی دل جمعی کے ساتھ آگے بڑھایا اور پھر اللہ کو یوں ہی منظور تھا کہ ایک حادثہ پیش آیا حضرت قریص صاحب نے جام شہادت نوش فرمایا آپ نے جام شہادت نوش کرنے سے کچھ عرصہ قبل طلباء اور طالبات کی تعداد کو بڑھتے ہوئے جب محسوس کیا تو طالبات کے بھی ایک الہدہ جگہ لی ہمارے شہر کے بڑے علمائے کی رام سب تشریف لائے اپنے دست مبارک سے سنگ بنیاد رکھی آج بنین اور بنات دونوں شعبے یہاں قائم ہیں اور بحمد اللہ ناظرے کا اور حفظ کا دونوں شعبوں میں بہترین کام ہو رہا ہے آج اس مختصر سے جگہ میں جو کام ہوا بحمد اللہ چار طلباء نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا اور تیرہ تیرہ طالبات نے قرآن پاک مکمل حفظ کیا یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ مدرسہ اپنی کامیابیوں کی منزل کی طرف روان دوان ہے حضرت قاری عبدالغفار صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ہم ہم ہیں وگرنہ داخلہ بہت زیادہ آتا ہے بالخصوص یہ درسگاہ جو اوپر حال ہے خستہ ہو چکا ہے اس کی تعمیر کا سلسلہ ابھی وہ شروع کرنے والے ہیں تمام احباب سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے کہ اس میں جو رکافتیں ہیں اللہ دور فرمائے اور اللہ رب العزت جلد وہ اسباب مہیا فرمائے وہ مسبب الاسباب ہے کہ اس کی تعمیر ہو اور پھر اس میں وہ تمام ضروریات جو ایک مدرسے کے لئے ہوا کرتی ہیں وہ موجود ہوں اور داخلہ جو ہے وہ روکا نہ جائے بلکہ داخلہ برابط جاری رکھا جائے اس وقت اس ادارے میں کثیر تعداد میں طلباء و طالبات زیر تعریم ہیں اور چار اسادزہ تین اسادزہ اور تین استانیاں بحمد اللہ پوری محنت سے کام کر رہی ہیں آپ حضرات کی دعائیں اسی طرح جاری اور ساری رہی اور ہمارے بزرگوں کی سر پرستی رہی تو انشاءاللہ العزیز یہ دور نہیں کہ یہ ایک بہت بڑی اور بہترین درسگاہ کے طور پر منظر عام پر آئے اللہ رب العزت اس ادارے کو جس طرح یہ ترقی کی منازل تائے کر رہا ہے اور زیادیاں ترقیہ نصیب فرمائے سامین محترم سامین محترم اس تعارف کے بعد اب میں بلا تاخیب آج کی اس تقریب کے روح روح اور اس تقریب کے مہمان خصوصی حضرت قبلہ اللہ ما قاسم صاحب دعوت برکات ملالیہ خدا و دیتا ہوں یاد رہے کہ قاسم صاحب وہ ہستی ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں میرے پاس سچی بات ہے تسلو نہیں ہے وہ الفاظ نہیں کہ میں اپنے اس محبوب عظیم رہبر و رہنما کے کن الفاظ میں تعارف کراؤں اور استقبال کروں مجھے یاد ہے ابھی کچھ دن قبل انیس ابتوبر کو مبارک مسجد میں حضرت نے بیان فرمایا اور ابتدائی گفتگو میں یہ فرمایا کہ مجھے یہ تو احساس تھا حضرت قاسم صاحب نے کہ مجھے لوگ خطیب مانتے ہیں آج مجھے یہ احساس ہوا کہ لوگ مجھے ولی بھی مانتے ہیں اور اس کی وجہ حضرت قاسم صاحب نے یہ بتلائی کہ قاری نور محمد صاحب نے جب مجھے دعوت دی تو یہ کہا کہ آپ آ جائیں بے شک تھوڑی دیر بیٹھ کے واپس آ جائیں بیان نہ فرمائیں تو یہ دلیل کے طور پر حضرت قاسم صاحب نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے لوگ اب مجھے خطیب کے ساتھ ساتھ ولی بھی مانتے ہیں میں حضرت قاسم صاحب کی خطت میں ارز کرتا ہوں کہ آپ کو آج پتہ چلا ہم تو واللہ سال ہا سال سے آپ کو ولی مانتے ہیں اور وجہ اس کی یہ ہے میرا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ جو شخص موہد ہے وہ ولی ہے جو موہد ہے وہ ولی ہے جو شرق سے بیزار ہے رسومات سے بیزار ہے وہ ولی ہے اور آپ تو توحید بانٹنے والے ہیں یہاں مولوی اگر محدد سے آزم بن سکتا ہے تو آج مجھے اجازت دیجئے آپ تو موہد آزم ہیں اس دور میں اگر کوئی محدد سے آزم بن سکتا ہے تو میرا قاسمی موہد آزم کیوں نہیں بن سکتا وہ قاسمی جس نے نصف صدی لوگوں کو شرق سے نکال نکال کر بدات کی دلدل سے نکال نکال کر خدا کی توحید کا راستہ دکھایا نبی کی سچی محبت کے جام بھر بھر کے پلائے ازواج متحرات کی عظمت کو لوگوں کے دلوں میں یوں بٹھا دیا کہ قیامت کی صبح تک کوئی نکال نہیں سکے گا صحابہ کرام کی عظمت کو یوں کوٹ کوٹ کر دل و دماغ میں بھر دیا کہ اب جان ہتھیلی پر رکھ کے پروانے پھر رہے ہیں کوئی ان کی دلوں سے صحابہ کی محبت کو کھینچ نہیں سکتا اور یاد رکھئے میرا یہ خطیب وہ خطیب ہے کہ اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ آسمان خطابت پر ایک دمکتا چمکتا ہوا مہتاب ہے میرا یہ خطیب دنیا خطابت کا ایک روشن ستارہ ہے میرا یہ خطیب میدان خطابت کا ایک عظیم شاہ سوار ہے میرا یہ خطیب گلشن خطابت کا ایک مہت تاج اور مہت ہوا خوبصورت پھول ہے اور خوبصورت پھول بھی وہ آئے کہ نس صدی سے وہ اپنی مہکار پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں بکھیر رہا ہے اور جس نے بھی اس پھول کو سونگ آئے بلا مبالغہ یہ بات کہہ رہا ہوں دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں جس نے بھی اس پھول کی مہت کو سونگ آئے رب کعبہ کی قسم شرک کا کی مہک اس کے دل و دماغ میں اس کے قلب و جگر میں مہک اٹھیں سامین محترم آج یہی مہمان ہمارے درمیان ہیں اس عظیم مہمان کو ہم کن الفاظ میں خراج تحسیم پیش کریں میں ایک بات کہتا جاؤں آج فیصل آباد والو تمہارے شہر میں بہت سے مدارس ہیں بڑے بڑے جامعات ہیں اور میرے دل کی دعا ہے کہ اللہ ان مدارس کو دن دگنی رات ہزار چونی ترقی نصیب فرمائے کہو آبین اللہ کرے کہ آج اگر دس مدرس ہیں تو کل بیس ہو جائیں کل بیس ہیں تو پھر چالیس ہو جائیں لیکن مت بھولیے ایک زمانہ تھا فیصل آباد کی سر زمین کو لیل پر کہتے تھے ایک ہی مدرس تھا اس کا نام زیال قاسمی تھا ایک ہی مدرس تھا جامعہ بھی یہی تھا مکتب بھی یہی تھا محدث بھی یہی تھا استاد بھی یہی تھا خطیب بھی یہی ایک چشمہ تھا کہ جب بھی کسی کو پیاس لگتی تھی یہی سے جا کر سہراب ہوتا تھا مجھے ایسے لوگ ملے ہیں خانہ خدا میں کھڑا ہوں مسلمان نسلن مسلمان چلے آ رہے تھے کئی نسلوں سے لیکن انہوں نے مجھے کہا قاری عبد الرحیم اللہ دی قسم سانو مسلمان ہی قسم ننکیت کئی کئی خاندان کلمہ پڑھتے تھے کچھ پتہ نہیں تھا کلمے کے تقاضے کیا ہیں کلمے میں ہے کیا یا ایوہ اللہ آمن آمن باللہ ورسول جو قرآن نے کہا مسلمان ایمان والو ایمان لاؤ یہ ایمان والو ایمان لاؤ کا سبق قسم صاحب نے پڑھایا ہے کہ ایمان والو نے ایمان کس طرح لانا ہے اللہ کو کس طرح ماننا ہے نبی کی نبی کی شان کیا ہے اسے کس انداز میں ماننا ہے ہر کسی کو اس کی عظمت کے مطابق یوں مانو یوں مانو یہ میرے قاسمی ہی کا حصہ تھا خاصہ تھا کہ میرے قاسمی نے اس دھرتی پر بلخصوص لیل پور کی دھرتی پر شرق کو یوں بھگایا ہے جس طرح قوہ گلیل سے بھاگتا ہے یہ میرا عظیم مہمان اگر اس کی خطابت کی باتیں کروں اور اس کی خدمات کو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں تو مجھے خاصہ وقت چاہیے بس انہی الفاظ پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور سچی بات ہے میں تصنی سے یہ بات نہیں کر رہا دل کی گہرائیوں سے کر رہا ہوں کہ میرے عظیم خطیب ہم تیری خدمات کو سلامی پیش کرتے ہیں ہم تیری خدمات کو سلامی پیش کرتے ہیں ہم تیری خدمات کو کبھی نہیں بھولتے تو کہ اللہ تجھے سلامت رکھے آباد رکھے شاد رکھے خدا تیری اس بہترین خطابت کو اور زیادہ جوانی نصیب فرمائے اللہ تیرے سائے کو صیحت و تندرستی کے ساتھ ہم جیسے کمزور انسانوں پر قائم اور تائم رکھے دعوت دے رہا ہوں میں اپنے عظیم مہمان کو اور میرے جی چاہتا ہے کھڑے ہو کر تم بھی سلام پیش کرو تشریف لاتے میرے عظیم مہمان اللہ مقاس بھی الحمدللہ و کفا و سلام على سید الرسول و خاتم الانبیاء و علی المصطفى و صحاب المصطفى اللہ زین خیر الخلائق عباد الانبیاء یا رب سلم دائم ابدا علی حبیبك خیر الخلق كل امید 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قام النبی سل اللہ و لیه و سلم انا دعوت ابي ابراہیم سلم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول نبی کریم دو شیف سب ادرا عبدالغنی صحاب رحمت اللہ رحمت 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 بڑا قیمتی سرمایہ نے ہو لوگ جنرے اس دور دے اندر بھی شٹائی نشینہ دنال پیار کر دینے ہوئے جلسے دا عنوان بڑا خوبصورت عنوان ہے اور فاضل محترم جامی صاحب نے اس عنوان تے بڑی تفصیلی تقریر فرمائی ہے میں چاندہ سان کے صرف طوری زیارت کر کے دعا کرانا اپنے لئی لیکن کاری عبدالمنان کہنا ہے کہ جان چھڑان دی کوشش کیتی میں جلسے ویچی ہنگامہ کردنگا یعنی خود جلسہ کرانا لائی ہنگامہ کرنتے ہم آتا بیٹھا ہے میں تواتو دعا دی درخواست کردم گل پھر بھی میں مختصر کرنگا انشاءاللہ میں نے ابراہیم علیہ السلام دیا دو دعا میں نہیں پھل دیا سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں چھڑے استماد اندر برکت بھی ہوئے گی اور انشاء بھی ہوئے گا سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام دیا دو دعا میں نے نہیں پھل دیا اللہ 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 پنجابی کے کہتے نہیں ہندے لیکن اسی پنجابی چھے کہندے ہیں کہ یار تو میں تو ایک ایسی چیز مانگ لے یہ کہ میرے کلے جنوات پا لے ابراہیم علیہ السلام نے بھی انہاں دو دعا میں دے اندر اللہ تو ایسی چیزیں دو منگیاں کہ رب دا خزانہ لوٹا لے مذہب یہ دے جانگا ہے تیرا اللہ روٹا لائے گا مانا ٹکا روپہ پنج روپہ سوا پنج یہ اگر کسی نے گتہ بھی تکی انہیں سخابت کی تھی سخابت تھی ہے جو کہ سارا کارچک کے محبوب دے قدمہ جراغی اور سرکار پچھن کو کجھ چھڑے لیے تو یہ کہ انہوں یار جواب دے وے جنہیں تمہیں پڑھے ہاں انہوں اور کسی شاہدی کے لیے لڑھا ابراہیم علیہ السلام نے رب دا خزانہ لوٹا لیا اور میں امان دارینا سمجھ جاں کہ لوٹنا چاہیے دا سی اللہ تعالیٰ نے کیلئی کمی کیتی ہے پتر نو تبدی ہوئی سہراج لٹا کے گلے تے چھوڑی رکھاتی کوئی کر کے تھی دکھائی کہنے یہ تو گلی کٹ گیتی ہے ایک آخری گل ہے سجنوں کیا جائے کہ انہیں عزبہ ہوکفن ضرمہ زاترہ میں تمہیں زبہ کرنے لگاں کی خیال ہے تو ایک یوں جواب دندہ ہے ابحجید جلدی کر کے تے امتحان تا ٹائم ہی نہ ختم ہو جائے شوری جواب دے جائے گی اسماعیل جواب نہیں دائے گا اور قرآن کنڈا ہے سلام علی ابراہیم رب ادہ خوش ہو گیا فرمائے ابراہیم سلام مہمولی کہلے سلام علی ابراہیم قد صدقتر رویا اِنَّا قَزَالِكَ نَزِّ الْمُحْسِنِينَ وَفَدَيْنَهُ بِزِبْحِنْ حَسِيمِ رب نے بھی پھر بارش برسا آتی تُسھی ککری زبا کرنو تیار نہیں اللہ بھی رستے چھو پتر دے گلے تے چھوڑی رکھ لے بیوی نے جنگل دے اندر چھاڑ ڈاندھا صفات مربع دے چکر کٹوائے بیت اللہ دے تعمیر کرائی جدو پھر اینہ نے باری آئی اینہ نے بھی کہا ہون خزانے چاہتے پا مانگا ہون ذرا توجہ میں تو اڈے امتیان لہنے تیمہیں اہمی تنیچے نہیں جانا میں بھی وہ کچھ لے کے چھڑنگا کہ میں نو مانگ دے ہم ازا آئے گا تینو دیں دے ہم ازا آئے گا میری التجاہ عجیب تیری عطاہ عجیب دو چیزوں میں لمبہ نہیں کرتا جنہی دیر بیٹھنا ہے غور نال سننا ہے اے رٹی رٹائی دہ علی میں کرنی میں تو اڈے گا اکھاں کیوں مصمون لینا انشاءاللہ اے جو میری چولی میں نے انتہانہ دا سلہ دے سلہ بھی اپنی مرضی دا نہیں میری مرضی دا جامی سا بیان کر رہے ہیں سی والا صوف و یوتی کا ربوں کا ترزہ یہ تھی میری مرضی ہے میں مانگنا جب وہ تیری مرضی چھے میں کو کٹ کی تھی ہے تو جو کہنگا گیا میں کردہ گیا ہون جو میں کو مانگا اچھا جی پہلا میں پہلی میری گزارش ہے التجائے تیرے دربار نبی دی التجائے اللہ دے دربار چندی رب حبلی من اصفالہین یا اللہ میں بڑھرا ہو گیا بڑھا پہ آگیا جے دینے تے بیگانیاں تے دشمنانوں درجنا دیاں درجنا اولاد دے دائیں نا دین تے آوے تے تیرا خلیل ترزدہ روے میں کسے گھڑے تے کسے وڑے وڑے رے دے کول منگن وازتے میں جانا ربے اے میرے پالن والیہ جے تُو میں نو رزق عطا کر سکدان جے میں نو نمرود کر دے اندر عزتاں عطا کر سکدان جے میں نو نمرود اس چخوا دے اندر عظمتاں تیرا فتاں تا کر سکدان تے ربے حبلی من الصالحین ایک پتر میں نو بھی دے دیتی تنکری پروائے تیرا کیرا خزانہ خالی ہو جانائے علمات اس نے اگر سارا جگ منن لمنگن لگ جائے اتنا اتنا کلہ کلہ بندہ منگے کہ یا اللہ منو کلہ نو اتنا دے آسمانہ نا دا خلا پر جائے زمین نا دا خلا پر جائے منو کلہ نو اتنا دے دے اللہ فرما دے نے ساری خدای میں تو منگن لگ جائے ہر بندے نو مہدی خواہز دے مطابق اتنا ہی دے دے مہدی اتنا منگ دا پہ آئے میں نو اپنے کبری آئی دے قسم ہے میرے خزانے دے اندر مچھر دے پر جتنے بھی کمی نہیں واقع ہوئے گی پرچون بھی چوفی جی ملدہ ہے تھوک بھی ملدہ ہے صبح بھی ملدہ ہے شام بھی ملدہ ہے راتی بھی ملدہ ہے میرا تیرا مرشد تیسان بھی جاندہ ہے نیندر بھی آ جاندی ہے پوچھلاؤ آجی بیٹھے ہوئے نے مجد نبی عشاد وقت بند کر کسی جنگر مار دیتے جاندے نے کوئی آجی کھڑا ہو کے من ہندس سے کہ بیت اللہ شریف نو بھی کسی نے دروازہ لگیایا تالہ لگیا ہوئے اوے کھیا ہوئے عشاد وقت مجد نبی بند ہے قابت اللہ ساری رات کھل آئے میں کربی نو پوچھے ہمیں ہوں اے بیت اللہ شریف ساری رات کھل آجے اور مجد نبی عشاد وقت بند ہو گئے وجہ کیے اوہ کین لگا پاکستانی مولویہ اے یوت دسنہ رب نے کے بندے تے مخلوق تے خدا تے داتا دے اندر فرق اے یوئیے سان جان دن کسی گتی نشین کو رات نو چلا جا اوہ دے مجاور نو کہے میں حضرت صاحب نو ملنا چلا چل تیرے پیوزہ نو کرے حضرت صاحب ستہ پہ آرام کر رہا تو یو دے کور جدوں جائے گا اوہ دوں ہی جاگ دائے سبحان اللہ کیا ہے ہر ویلے جاگ دائے بلکہ سان والیاں نو جگان دائے سان والیاں نو کہن دا جاگ ویو جاگ کم اللہ ہلا اللہ کلی ہلا رات نو اٹھ کے میرے کو لائے کر اس رات نو اتنے دا میں تنو دنیا دے اندر اے سمرہ دے آنگا کہ تُو رات نو میرے دربار جا کے ہاتھ جوڑ کے میں نو میں تو منگیا کر میں تنو رات نو میرہ آج کرا کے آسمانہ دیاں سیراں کرا کے تیرہ مطان دے نار پلے پر دانگا رب حبلی من السالحین ایک پتر دے دے فرمایا خلین نے منگیا میں اتا کر دیتا ان ذرا توجہ کرو میں ہونے تھو مسئلہ کرنا واقعہ دو دوسری تم دی رہن دے جامی صاحب ہزار دفعہ بیان کیتا ہوئے اسماعیل دیتا اسماعیل منگیا اسماعیل دیتا اور صرف اسماعیل ہی نہیں دیتا اوہ دیاں اڈیاں جیتنی برکت رکھ دیتی جس پانی نہ لگیاں انہاں زمزم بناتا میں نے کتابہ شتابہ پیش کرنے دی عادت نہیں لیکن میں گھتا ضرور لو آنا اپنے سامین ہو ایک منگیا زمزم والا ایک منگیا زمزم والا میں نے ہونے کاریسار زمزم پلا کے لے آئے نہیں پتہ نہیں کتنے عرصے دا پہ آئے چی خوشبو بھی اسے ترہ چی سبان اللہ کو رنگ بھی اسے ترہ چی مزا بھی اسے ترہ چی رنگ بھی خوشبو بھی مزا بھی فرمایا جو دا تو انہیں میتوں مانگی آئے رنگ ایسا ہوئے گا کہ رنگ انہوں لب دے پھرن گے مزا ایسا ہوئے گا کہ مزا ہو دے تلاش کر دے پھرن گے خوشبو ایسی ہوئے گی مکہ دیا گرگیاں موتر مطاب موتر قابط اللہ موتر اور وہ زمزم تھا مقام جتے میرے خلیل تھے بیٹے دیاں اگریاں لگ جن گیاں پیردیاں لگ جن گیاں میرے خلیل قیامت تاکھ اتھے میلہ لادانگا برکتان لادانگا اتھے میں رحمت فوارے چلا دانگا تاکہ دنیا نے پتہ چل جائے کہ نبی دی یڈی جس زمین تھے لگے وہ زمین اچیتے جس سے دیکھتے لگے اسے دیکھو چاہتے سمجھو زمزم نے پیردیا کی فیدہ جب زمزم نے مسئلہ نہ سمجھایا زمزم نے کیڑا رنگ لگ گیا ہے کوئی دلیل میں نے دیو ایک ہو گئے نہ کہ نبی دے پیر نال مس کیتا ہو سپانے میں ایسی نا نبی دے پیردے نال لگ گیا اور جیڑا بندہ نبی دی برکتنوں نہیں مندہ زمزم نہ پیا کرے جیڑا نہیں مندہ زمزم نہ اترام نہ کرے جیڑا نہیں مندہ زمزم نہ پیار نہ کرے ایسا لگ گیا فرمایا جیڑا زمزم جس نیت نہ رفی بے گا اللہ تعالیٰ اسے نیت نہ پورا کر دے گا بیمارے تے شفاہ ہو جائے گی بے علمے تے علم آ جائے گا بے علمے تے علم آ جائے گا بے تقویے تے تقویے آ جائے گا اور اگر عظمتہ نہیں عظمتہ آجرگیاں جس طرح خلیل دا پتر کائنا جو چاہ ہو گیا اسے طرح زمزم بھی اچھا ہو گیا نبی دا پیر اتنا مبارک ہندہ ہے اتنی برکت والا ہندہ ہے کہ وہ خود بھی لنگیا جانتا ہے تو نال بیٹھو نالے ہیں انہوں بھی رانگ دیتا ہے اہدر دیکھو مریل زمزم نو سرپ پہر لگیا پانی خوشبودہار ہو گیا زمزم نو سرپ پہر لگیا مذہب بدل گیا زمزم نو سرپ پہر لگیا جگد اندر روشن ہو گیا مرتبہ مرتبہ وقت گیا آئے میں کی کرام میرے نال بیس نہ کر او تے دے صرف اڈی لگیے تے زمزم ساری دنیا دے اندر تو مہاں پہ گئیا اہدر دیکھ حجرت والی رات پوری نبوور سرکار مدینہ او تے صرف اڈیاں لگیا اے تے وجود لگ گیا او تے پہر لگ گیا پانی دے وجود دے نار اے تے پہر لگیا صدیق دے سینے دے نار ہو رکے چلا جا او تے ابراہیم دا بیٹا سرف رہاز ہو گیا اے تے ابو بھکر ابنے کہا فا سرف رہاز تے سر بلند ہو گیا او تے او سپانی دا مزاج بدل گیا اے تے صدیق دا مزاج بدل گیا اگر دنیا سو سال او سپانی نو رکے جھڑے او دے خوشبو ہو بے نہیں ختم ہونے تے جینا صدیق چودہ سو سال تو میرے حضور دے نار ستہ پہ آئے کل قیامت دیارے میں اعلان کردھاں جدو اساں قریب جا کے دست موشی کرانگے صدیق اکبر دی آواز آئے گی یا سنگ کے دیکھ لو نو خوشبو بدلی نو مزاج بدلی آنا ساکھا بدلی ایک رجیب گل ہے جو سرکار میراج شریف سے جان لگ گئے جبریل پانی لے کے آئے پانی لبی ہے پانی لبی ہو کے پانی سے تلاش کرو جبریل پانی لے گیا اوز پانی دا نام زمزم حدیث چاہے پھر ادھر دیکھو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سینہ مبارکہ کھول کے جبریل میں دل مبارک نو زمزم دے پانی دے نال تو تا زمزم دے نال تو تا اونا گر میں نو اجازتے میں تے خطیب جبریل نو پچھڑا ہے جبریل ایک ہی پیا کر دا ہے زمزم حضور دے دل دے نال کیوں لارے آئے جبریل کا دھوکاس میاں پہلے آ اوے جس طرح توں میں نو پچھڑا پہ آئے زمزم نے بھی اپیر کی تیسے جبریل میں محروم را جانگا میں صرف اسماعیل دیاں اڈیاں نو پہ کھائے ذرا میں نے محمد دل بھی عطا کر دے کملی والے دے نال نسبتہ میریاں کر دے تاکہ فیصلہ بادیاں نو پتا چل جائے کہ کملی والے نے دونوں نسبتہ کر دیتیانے اے زمزم دے نال اسماعیل دی بھی نسبت ہے ان میرے مصطفیٰ دے دلواری بھی نسبت ہے اور جدوں صدی دنیا تو گیا پوچھنا مال بھی آنو آج بھی مدارِ اقدس صدی اقدسار اوس مقام تے دفنے جتے حضور دے دلے لیا اے ہونہ تا میں تو نہیں کر دائے تھی اللہ نے کی تھی اس واسطے عمرہیم علیہ السلام نے دو دوامہ کی تھی ایک زمزم والا مان گیا ایک کوسر والا مل گیا کوسر دا مانا علماء فرما دیں ایک مانا کرو گے تو پھیل دا نہیں بہتے مانے کرو گے رات مکدیے مکت سرمانا علماء ابن قیم کردے نے رابدِ خزانے چی جتنیا خوبیانے محمد دل چلانے پیدا فرماتے اے ہے مقامِ مصطفیٰ اے ہے قلبِ مصطفیٰ اے ہے عظمتِ مصطفیٰ اے ہے رفتِ مصطفیٰ اس واسطے ساڑا دیو بندیاں دا عقیدہ ساری دنیا ایک پاسے ساری کائنات ایک پاسے سارا زرہ زرہ کائنات ایک پاسے انبیاتِ اولیاء ایک پاسے آمنا تیرا یتیم ایک پاسے ساری کائنات مل کے یتیمِ مصطفیٰ دا مقابلہ رہے کر ساتے اپنے عقیدے دا ہر بندہ آپ ذمہ دارے اے عجیب میں منطق دنیا جو دیکھی ہے عقیدہ میرہ ہے تیشہ رہ مجاور کردہ پہ آئے عقیدہ تو میرہ ہے تبنیگ آلے نے تسکہ لائے اور آئے گھن تو سارے ہیں تو بد گئے انہاں دا کی میشے نے او دا سکھ دینے یا میں دا سکھ نہ ہوں خطوین وہ پتھ آلے ہیں دا کی میشے نے وہ خود دا سنگے کیوں کہ انہاں نے مشلتے قربانے یا دیتی ہیں مصطفیٰ دا کی مقامے وہ اسان دا سکھ دیا جنہ دے پیر حضرت ودنی نے سولہ سال گمب دے خدرہ دے سائچ بیٹھ کے عربی عنو حدیث مصطفیٰ پڑھائی ایسی دا سکھ دیا کہ ملان دا سکھ دائے سرکار احمدین نہ دا مرتبہ تے مقام جامی صاحب تو ہلے سامنے بیان کر دے رہے ہیں دن میں اس بات سے نہیں کہا تھا میں تو انجام جملہ کہنا خدا دی خدائیچ خدا اپنی خدائیچ وحدہ علا شریک ہے مصطفیٰ اپنی مصطفیٰی دے اندر وحدہ علا شریک ہے خدا تو بعد خدا کوئی نہیں تھے مصطفیٰ تو بعد مصطفیٰ کوئی بازے صرف شرح کر دیتی طلبہ لئی انہوں بیان کرنے جو میں تھے دو دعا نہیں پھول لیاں تے دو راتا نہیں پھول لیاں سبحان اللہ تعالیٰ پہ زیادہ میں نے راتا بھی دو نہیں پھول دیاں اور یہ راتاں عظمت مصطفیٰ نو بلند کرن لئی اللہ نے اپنے محفوظ نو عطا کی دیاں اے بھی نہیں پھول دیاں کاری رات ستارے چمک رہے ہیں آسمان نا دچان اپنا سفر سمیٹ کے مد مندہ جا رہے ہیں کائنات نایت آج استراب دنال کسے دا انتظار کر رہیے اللہ فرمادہ نے رات شبہ برات بھی آئیے لیلت القدر بھی آئیے بڑی ہے راتا نے پراج دیے راتے ذرا اکھنیاں کھول کے پھر ایک سراج مریضہ آ رہے آئے ہیں رات میں بھی تو پتہ لگے نا کون آ رہے آئے ہیں کاری رات ہے ایک کاریہ نو دیکھ کے اہمینہ مو پہنے کر لیا کرو کاری رات لوگ اے جی کارا حضرت بلال دا رانگ جو دو مولوی بیان کر دینے میں انہوں تو خوف آن لگ جاندہ ہے ایسا نمونہ جامی صاحب کٹن کے ناک استران سی کان استران سن دند استران سن منظور شاہ ساڑا ایک مولوی سی ایسا بیان کردہ سی پہ جو اس طرح بنا کر راکھ دیو تو دردن بچے اسی دردو کارا اللہ نے فرماؤ کعبِ عطوبِ کارا بلال بی کارا چلے مقابلہ کریے سبحان اللہ دو چی کہہ دیو غیر نہ تو سی در حسل گلیاں لکڑیاں میرے کو جہاں پڑھو تو دانیاں گو ٹپو کارا بلال کعبے دی چھتے کھڑا کر دیتا خیدہ سابزا دی بیٹھن اگر دی نشیر بیٹھن اگر کلان دی چھلے کھانا دی بیٹھن چرہوی دا مال کھانا دی بیٹھن نظر نیازہ پکھنا دی بیٹھن اور دی فریری دال بادر کو لوازم گوشت وری کچوریاں شیب کا پانی ہڑپ کرنا دی بیٹھن یتیمہ دا مال تو فرمایا بلال کعبے دی چھتے کھڑا ہو جا تاکہ دنیا نو پتا لگ دے ہیٹھاڑا کالا اچھا ہے یا اتیمہ دا کالا اچھا ہے تو کہنا ناکھ ٹھیک نہیں تو کہنا ناکھ ٹھیک نہیں تو کہنا پیر ٹھیک نہیں انہوں کعبے تے جڑا کھڑا تے ہون دے مصطفیٰ جدوئے دے والمسکرا کے آکے گا کاریا ہون سنا اور میں ہٹھو تے نو پوچھتا ہون سنا اللہ فرما دے نو تو چھو پر آئے میں سنانا اور کعبہ تو ہزار دفع آ دیں میرا بلال محمد دا صحابی صحابی دا مرتبہ کابی نوڑا بھی ہوتا ہے تو ہنو صحابی دے مقام دا پتہ نہیں میرے جلسے اندہ سنگ شہر ہے چھو صحابی دا میں مقام بیان کردہ سی انہیں لانڈین انہیں نارے بازی کر کر کے صحابی دے مقام دے جلسے بھی ختم کراتے ہیں مبارک ہو بھی توانا صحابی رسالت معاف دا آئین حضور دا شیشہ او طالب علمو جے کسے نے رب دا نظارہ دانا کہ رب کنیاں سونیاں چیزاں بڑھان دائے مصطفیٰ دا چہرنو بے خلا جے کسے نے مصطفیٰ دے شاہ کارا نو بیکھنا صدیق تے عمر دا چہرہ بیکھ لے صدیق چے جمال مصطفیٰ نظر آئے گا عمر چے جلال مصطفیٰ نظر آئے گا تو آو بیلی جیڑا تیسرہ او دے چے حیائے مصطفیٰ نظر آئے گی ایک چے شجاعت مصطفیٰ نظر آئے گی اور دوسرے ہونگے اللہ کہندہ ہو کاسمیاں تو کی گلنہ کرتا کلن وعد اللہ الحسنہ انہیں کوئی بندہ ایسا ہے ہی نہیں وعد اللہ الحسنہ میں انہیں جنت دا وعدہ کر دیتا اور گل سکھا ہوں دنیا جنت میں لب دی پھر ہے کہ جنت میرے مصطفیٰ دے چاہاں پانو لب دی پھر ہے ایسی انہیں تو بغیر رہ سکنے ہیں تیری جدہ پسند ہے میری جدہ پسند تجھ کو خودی پسند ہے مجھ کو خدا پسند مزہ لے آپ نے بھی کہنا یار اپنے یار انہوں کہے سجدہ کرن اج میرا دل چاندہ کہ میں تیرے سجنہ دے سجدے وے کھا میرا دل چاندہ کہ تیرے سجنہ دے سجدے وے کھا اور مزہ دیکھو سبجھو ہے سبان اللہ بھی کہہ دے مزہ بھی آگا تونوں اے مسجد نبی جی اللہ بھی ہا فرمایا آج میں لگا مین پان پادے تنوں کو روکنا لائے میری چھاتنے تیرہ مین برداش نہیں کرنا تبکے گی پانی فرشتے آئے گا فرمایا میں بھی تانیوں پان لگا پانی فرشتے پہ جائے انہیں کے فرش کوئی نہیں مٹی تے کھینکرہ نے انہیں کے میں نے بھی پتا ہے مٹی تے کھینکرہ نے میں ہی تانیوں پان لگا آج میں دیکھنا ہے کہ میرے یار دے یاران دے سجدے نہ کھینکرہ تے سجدے فابدے سبان اللہ کو سجدے فابدے سجدے فابدے اللہ میں یہاں مٹی مٹی تے سجدہ کرن فرمایا مٹی تے کرن کھینکرہ تے کرن فرمایا کھینکرہ تے کرن انہیں نے سجدہ کیتا پانی برس رہا جے مٹی تے گلی مٹی تے سر رکھے انہیں فرمایا تراہم رکان سجدہ ایک سجدہ ہو جے کہ کرن بالا بھی بے چاس ایک سجدہ اے جے کرن بالا بھی مزا آگیا جنہیں سجدہ کیتا جا رہے انہیں بھی مزا آگیا تراہم رکان سجدہ فرمایا سجدیا ادھرہ دبیج پا کے بلال دی دبیج نتن رکھ دے وہاں کیامت تیرا سجدہ نمونہ بڑھا گے لوگانو پوچھا گا میرے یاردے سجدہ ورگا کسی دا سجدہ ہے بڑھے کی پیر دے ہو تسی جائے میرے انہیں دا گلا کر دے ہو انہیں نے گیا نہیں گلا شے لگا انہیں دا سجدہ گلی مٹی تے ساڑھا سوکی پہ کہ اللہ بھی ہوں انہیں دی گلی مٹی گواہی دے گی وہ دے تینہ نے سجدہ کیتا ہے ساڑھے مٹی ساڑھے جیب چونہیں کسی نے رہا نہیں بھی دے گی اتے سجدہ دا تصوری کوئی رہی ہونا ایسی تو کہیں گا کہیں گا مٹی لے ہو جی دے تے سجدہ کیتا مٹی لفظ فرن کے مٹی ہو بھی تو تو پتہ لگے اتنا بلال نے کہا جائے گا بلال کہے گا مدینہ نے مٹی نو پوچھلا قابل مٹی نو پوچھلا منو کی پوچھلا تراہم رکان سجدہ یبتغون فضل من اللہ ورزوانہ کارا کاری رات سی پر باید نی راتے تینو سونی نہ کر دا نی راتے تینو تیل نہ بنا دما میراج دا نی راتے تینو نور نہ ورن بنا دے ما نی راتے تیرا پندر میں سپارے سے ذکر نہ کر دے ما نی راتے تیرے بھول قرآن جنالا دے ما نی راتے تینو محمدی سے بانگتے جاری نہ کر دے ما سبحان اللہ جیسرہ بے اب جہی لیلا اے رات انہی اچھی ہو گئی میرے حضور دیا سلفانہ رو بکاری انہی اچھی ہو گئی کہ میں قرآن چھے تیرا ذکر کیتا میں ذکر کیتا اس رات دا جنی رات نو میرا محبور مراج تے تشریف لیا تیسری گل کیسی گئے میں میں نے دو راتہ نی پھل دیا ہوں ایک اے رات میراج آ رہی طالب المتوانو تحفہ دینا نال ایک بھی لنو کے آت تو چل وہ سے نوری نورانی چلوے تو نال چلنا بہت اچھا جی بیت المقدس نال نالی ہے جی نالی ہے پہلے آسمان تے دوجہ تے تیجے تے چوتھے تے پنوے تے چھے میں تے ست میں تے صدرہ تے نالی ہے صدرہ تے مرکے بیکھے آتے حضرت اے نہیں کدر بدو گفت سال آرے بیت الحرام اے حامل وحی برتر خرام تو دردوشتی مخلصم یافتی انانم جے صحبت چرات آختی بغفتہ فراتر مجالب نمان ممادم کہ نیروے بادم نمان اگر یک شرے موے برتر پرم فروغ تجلہ بسودت پرم اکبال دے برابر بھی اتنو جانا اللہ دے نور دی روشری میرے پر جڑا کے رکھ دا گی مقام میرا ختم ہو گیا تھے اللہ نے فرمایا ہر کوئی صدیق ورکاتے نہیں مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ جامی صاحب پتہ نہیں اگر تجھے گال سونی کہ نہیں بیٹھو میں سے تجھے بیان کر دے ہو اللہ نے اچھے بڑا عجیب جملہ کیا اللہ تعالیٰ فرمائے اندہ صدرت المنتحہ سبحان اللہ مان اللہ قرآن ہے منعان بیٹھا اندہ صدرت المنتحہ صدرت المنتحہ مان اللہ مان اللہ اجری صدرت المنتحہ اندہ کہا رہی عبد الرحیم بلوچ صدرہ دے کول اندہ کیا گئے اندہ صدرت المنتحہ اندہ جنت الماوہ ہائے ضرورت نہیں اگلی تقریر دے قضادی قسم ہے اگر اسے نکتے تو اٹھ کے چلے جائیے اسانے تسی مندی نہیں ورنہ ہاتھ چوم دے دیکھو ماشاءاللہ خوشکے ہو گئے بہت ہی اندہ صدرت المنتحہ جبریل دا ہیڈ کوارٹر صدرت المنتحہ جبریل دی آخری ہیڈ کوارٹر یہ اللہ فرما دے میں دسا جبریل دا ہیڈ کوارٹر کتھے یا تارف کرانگا ہے اندہ جنت اندہ جنت الماوہ جنت الماوہ فرما آزوال کاسویاں اگر دیکھ جبریل دا ہیڈ کوارٹر جنت دے کوڑے جیڑا رفیق میراد میراد دا ہیڈ کوارٹر جنت دے کوڑے جنت دے اگر دگالے سمجھا رہی ہیں رفیق میراد دا ہیڈ کوارٹر جنت دے کوڑے رفیق ہجرت ہیڈ کوارٹر محمد دے کوڑے انہوں دوسرے انداز نال کہنا جبریل دا ہیڈ کوارٹر جنت دے قریب صدیق دا ہیڈ کوارٹر جنت دے وچ جنت دے وچ اور میں جنت نو پوچھیا میراد باندی کار میں دسان سنت برے نو جنت کی پوچھ دا تو ہے کے دی ایک آر کے دا کیے دا کھا رہے جتے تو بس دیئے انہیں کہ تن نے پتا تیری ماں دا کھا رہا تن نے پتا اے آئیشہ دا کھا رہا تن نے پتا اے صدیق کا دا کھا رہا اور سجنہ کل خیامت دے دیارے آئیشہ دے پلے کچھ بھی نہ ہوئے اللہ نے انہوں پوچھیا تیرے پلے کیے آئیشہ خجر دیا چاپ دیا کھا رکھے دے دا گی اسے میرا پلہ دیکھنا تو اپر پر دیکھنا کیوں ساری سا میرا پلہ دیکھنا تجھوی ایک بندہ اٹھ کے آکے اے کاسمیاں چل چل کم کر تیرے کھا رہا کی کہ جو کسے کارے موالے نے کیا تیرے دنیا اممہ من دیئے تیرے پلے کیے وہ کہے گی چاپیاں پھر اندر دیکھئیے اندر دیکھئیے شہروں سے سالدہ تکرائی نہیں دے ہو ہاں اتھے بہنے اور جنت لار کر دیتی میرے رب نے آئیشہ اور تاہیوں اعلان ہویا تو انہوں پتہ نہیں مولوی تو انہوں مسئلہ سمجھانا نہیں اللہ فرما دے کوئی مائنے تیرے جنی نہیں جریعیشہ دا مقابلہ لستن قرآن ہے کہ آدم بین اندر سا میرے حضور دیئے بیویو قائنات دیا عورتاں توڑیاں ہم سر ہو سک دیا نہیں کیوں توسی یوں عورتاں جنا دا رشتہ رب نے چن چن کے اپنے محبوب دنال کی تو ادا کون مرتبہ تے مقام پاسکتے جریعیشہ دا ہیڈ کوارٹر جنت دے کھر صدیق دا ہیڈ کوارٹر جنت دے بولے بولے جنت دے زور نہ بولو زور نہ صغیرے ایک یوں مسئلہ ہر بندے نے سنانا صدیق دا ہیڈ کوارٹر تے جبریل دا ہیڈ کوارٹر ایک اور گل کم جبریل ٹریا کر مراجہ لیلات حرم تو لے کے صدرہ تک نار رہا واپس آگیا صدیق حجر تالی رات حضور دے نال ٹریا آج تک نار واپس ہی مراجہ لیلات مراجہ لیلات مراجہ لیلات اے مراجہ اے واپس آجا کتھر ٹریا جانا وہ کہنے میں کوئی اپنی مرضی نال جا رہی ہیں ہندہ صدرات المنتحا والا نہیں جنت المابا والا ہاں پہلوِ مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار پہنچی وہی پہ خانک جہاں کا خبیر تھا اور حضور پتہ نہیں اے در آؤ دو مندے چوں آجا ایک اور آجا جڑا پسند کر دا چوں آجا کاریو فات حضور بے ہونے لڑنا تو زورنا لڑیو میں لگا ماز کرنا اے در دیکھو کرسی جو رکھا حضور فرمان دین اے در دیکھ رہے ہیں کزا لے کا بلو صاحب گوھر فرماؤ کزا لے کا سجے پاسے صدیق ہوئے گا خبیر پاسے عمر ہوئے گا عمر دا جلال لکان عمر اگر نبوت دا دروازہ کھل آمدہ عمر دے سیرتے تازے نبوت رکھے گا لیکن کدھی کدھی بول دا سی عمر کدھی کدھی بول دا سی ویہِ الٰہی بن کے قرآن بن کے آ جل دا سی حضور فرمان دین کزا لے کا سنیو اس طرح سجے پاسے ابو بکر خبے پاسے عمر کزا لے کا ہو با سو اس طرح میں اٹھاں گا قیامت ہوں ایک پاسے ایک یار ہوئے گا دوسرے پاسے دوسرا یار ہوئے گا دونہ ہونگے ہون ساری دنیا دوئے در ویکھ دی ہوئے گی حضور درمیان چھ صدیق اے در فاروق اے در تو انہوں میں پوچھ دا کلیجے چھنڈے ہونگے کہ نہیں تو انہوں میں پوچھ دا کلیجے سڑنگے یا نہیں اگرانگے اٹھے بھی کٹھے ہی فرمانہی نہیں کزا لے کا ہو باسو میں اٹھاں گا اینا دونہ نونا اللہ کے اس طرح کہ سجے پاسے ہونگے خبے پاسے ہونگے جلنے والے جلا کریں نہیں یقید ابراہم نہیں یقید سڑو مرو جلو کولیانت مرضیے تو پچھ مرضیے گرم پانیچ مرضیے جتھے تو ہڑی مرضیے سڑو جلو مرو کزا لے کا نوبہ سو یامل کے یامل ماشاءاللہ اللہ کا نبی آکھے کا حضور ذرا پچھے بیکھن دیو دھوڑا دیا اے دروے اکسی میاں اتنا آباد آئے گی ایک ہور کا برارہ بھی راض ہے جو منو بنالا کر دیو منو بنالا کر دیو منو بنالا کر دیو مولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد مبارک و سلم اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا وعجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسن